نرندرہ موڈی اور ایک ویڈیو انہوں نے بیان اپنا ایشو کیا پنتالیس سیکنڈ کا جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان شانتی کا عبن کا خواہا ہے لیکن اسے کمزور نہ سمجھا جائے اور اس کو پرووک کیا جائے گا تو ہندوستان بڑا ہارڈ ہٹ کرے گا یہ کہا ہے آج نرندرہ بودین آپ سے کوئی چھ گھنٹے پہلے جو دو اتنے بڑی دنیا کی موسٹ پاپیولس کینٹری دونوں سوا سوا عرب کے ممالک ہیں اور دونوں نیوکلئر پارز ہیں دونوں اس خطے میں سب سے بڑی ملٹری پاورز ہیں آزین گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ساری دنیا کی نگاہیں ہندوستان اور چین کے درمیان بورڈر سٹینڈ آف پہ ہیں جہاں گزشتہ چوبیس گھنٹے پہلے کمز کم بیس ہندوستانی سپاہی جس میں ایک سینئے اثر کرنل بھی شامل ہیں وہ مارے جا چکے ہیں ہندوستان کہتا ہے کہ چین کے بھی بہت سے فوجی اس میں مارے گئے ہیں یہ وہ صورتحال ہے جو گزشتہ پانچ ہفتوں سے مسلسل چل رہی ہے آپ اس ڈیویلپنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنڈ ڈیویلپنٹ ہے میں سمجھتا ہوں نائنٹین سکسٹی ٹو کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد ان کا کلیش ہوا تھا اس سے پہلے بھی سیونٹی سیون میں سکسٹی سیون میں بھی لیکن اس نویت کا تو کبھی بھی نہیں ہوا اور اس کے کئی فیکٹرز ہیں آپ کو میں یاد دنانا چاہوں گا کہ جب دو کلام پہ پرائنسز ہوا تھا تو ہندستان میں ایک ٹرائنفلزم انہوں نے اپنی طرف سے ویکٹری ڈیکلیئر کر دی تھی جیسے وہ پاکستان کے خلاف جب کچھ کرتے ہیں لیکن انڈیا نے اعلان کر دیا کہ ان کو بہت بڑی ویکٹری ہوئی ہے دنیا مان گئی انٹرائکل میڈیا مان گیا آرٹیکلز کو کہ انڈیا میڈیا کو ریگلرلی بڑی ویڈیا کو کال اپ کرتا ہوں ایک تئی آرٹیکلز آئے چائنا بل ہفتو لیو ویڈن اسٹرٹیو انڈیا یعنی چین کو اب ایسے مختلف بھارت کے بھارت زندہ رہنا پڑے گا ایک بھارت نے دکھا دیا ہے لیکن انہوں نے یہ فضاء قائم کی یہ فضاء کیوں قائم کی ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے امریکہ اور ان کی چائنا کی بڑھ رہی ہے کانفرنٹیجن چاہے وہ ساؤت چائنا سی میں ہو اب تو ٹریڈ پہ تھی ٹریڈ ٹریڈ کورونا وائرس پہ آ رہی ہے اور پریزیڈن ٹرمپ اور جو ڈیموکراتک نومنی ہیں بائیڈن مقابلہ کر رہے ہیں چین کو اٹیک کرنے میں تو انڈیا نے بھی یہ سوچا کہ جناب یہ اس مقت تو ساری ویسٹرن ورلڈ ہمارے ساتھ ہے امریکہ ہمارے ساتھ ہے اور اس لیے انہوں نے جو جس طرح دو کلام نے کیا انہوں نے کوشش پھر یہی کی ہے یہاں اور وہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں انیلیسز اس وقت جو کیا جا رہا ہے وہ چائنیز یہاں انفورچنی انٹرنیشنل میڈیا پک اپ نہیں کر رہا اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے چائنا کو انڈر اسٹیمنٹ کیا ہے چائنا ہندوستان سے امن چاہتا ہے سارے نیبرز سے ہندوستان جس کو کہ امریکہ ٹاؤنٹ کرتا ہے پیزنٹ کرتا ہے اپنے ایک سٹریٹیجک ایلائی کے طور پہ اور یہ سٹریٹیجک ایلائی جو ہے وہ مسلسل پانچ ہفتے سے ایمبرس ہو رہا ہے چین کے ہاتھوں میں امریکن آپشنز اس سٹیج پہ ہیں کیا دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ ٹرمپ نے جب کہا کہ میں میڈیئیٹ کرنے کو تیار ہوں اور وہ جب حادثہ ہوا جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے چوبیس گھنٹے کے اندر انہوں نے کہا اور موڈی نے کہا کہ مجھ سے تو کوئی بات ٹرمپ کی ہوئی نہیں ہے اور ہم یہ بائی لیٹرلی سٹل کرنے کی کوشش کریں گے دوسری چیز یہ کہ دیکھیں ابھی جو ہندوستان نے کیا ہے ہندوستان کو نے جو راستے بنانا شروع کیے تھے اس کا ان کو دوہزار انیس میں جب انہوں نے دو تیریٹریز بنائیں کشویر اور لداخ کو علایدہ کیا اسی وقت چین نے ان سے کہا تھا کہ آپ غلط فہمی میں ہیں اور یہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے جنرل اجاز عزیوان صاحب جنرل صاحب پندرہ اور سولہ تاریخ کی درمیانی رات ہے ہماری انڈرسیننگ اب تک یہ ہے کہ ہندوستان کی کسی ایک بٹیلین فورس نے جس میں کوئی غالباً چھے سو سے ساتھ سو یا آٹھ سو نوجوان سپاہی ہوتے ہیں انہوں نے گولوان ریبر ویلی کے اندر اپنی گراؤنڈ پوزیشن کو نسبتاً پل لیبریشن آمی پی ایل اتیار تھی دیکھتے ہیں اس کو کیا ہوا یہ محید بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو یہ جو ٹیکٹیکل ڈیولپمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں گلوان ویلی کی اور یہ جو کیولٹیز ہوئی ہیں یہ ایک بہت چھوٹا انسیڈنٹ ہے یہ ٹیکٹیکل ایکشن ہے جو دو اتنے بڑی دنیا کی موسٹ پاپیولس کنٹری دونوں سوہ سوہ عرب کے ممالک ہیں اور دونوں نیوکلئر پارز ہیں دونوں اس خطے میں سب سے بڑی ملٹری پاورز ہیں ان کے درمیان ایک بیٹیلین ایکشن کی اہمیت نہیں ہے اگر ہم اس پورے پرسپیکٹیو کو سمجھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کون کروا رہا ہے نہیں نہیں دیکھیں ایک کرنل اور بیس آدمی جو ان کے کیولٹیز ہوئی ہیں اور یہ کلیم کر رہے ہیں کہ کچھ چائنہ کی بھی کیولٹیز ہیں اگرچہ چائنہ نے وہ ڈیکلئر نہیں کیا اور کچھ افراد لا پتا ہیں آپ سے چند گھنٹے پہلے ہندوستان کے پرائم منسٹر نرندرہ مودی نے ایک ٹویڈ بھی کیا اور ایک ویڈیو انہوں نے بیان اپنا ایشو کیا پنتالیس سیکنڈ کا جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان جو ہے وہ شانتی کا آبن کا خواہا ہے لیکن اسے کمزور نہ سمجھا جائے اور اس کو پرووک کیا جائے گا تو ہندوستان بڑا ہارڈ ہٹ کرے گا یہ کہا ہے آج نرندرہ مودی نے آپ سے کوئی چھ گھنٹے پہلے ہندوستان جس کو اندر آپ نے سرف کیا ہے جہاں آپ نے اندر سے دیکھا وہاں کیا امپیکٹ ہو رہا ہوگا اس پوری سیچویشن کا سیاسی طور پر جہاں نرندرہ مودی نے اپنے آپ کو ایک سٹرونگ مین کی حیثیت سے ایک بابن انچ کی ایک چھپن انچ کی چیسٹ کے حوالے سے بیچا ہوا ہے کہ وہ سٹرونگ ہے ڈیسائزیو ہے وہ پولٹکس جو ہے وہ کس طرح سے فرق وہ پولٹکس جو ہے اس میں نرندرہ مودی کیسے کچھ کر سکتے ہیں دیکھئے ہمیں حقیقت پر مبنی چیز دیکھنی چاہیے لیکن جو پارلمنٹری ان کی میجورٹی ہے اور جو راجہ سبھا میں بھی ہو رہی ہے ان کو کوئی یہ ڈر نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کو شیک کیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ پروینشل الیکشنز جو سٹیٹ الیکشنز ہیں ان میں کچھ اثر ہو لیکن با ان لارج میرے ساتھ رہیں جل اجاز ایوان ایک دن پہلے گزشتہ روز پاکستان کی انٹیلیجنس نے ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ بریفنگ دی پاکستان کے تینوں سروس چیفز کو آمی چیف تھے ائر فورس تھی نیوی کی چیف تھے اور چیئرمن جوان چیف سٹاف بھی تھے اس کی کیا سگنفیکنس ہے کتنا خطرہ ہے کہ ہندوستان اور نرندرہ مودی کوئی ایڈوینٹرزم کریں کشمیر میں گلگت بلتستان میں کہیں اور جو بھی خطرات ہیں ان کو ایویلیویٹ کرنا اس انفرمیشن کو اینلائز کر کے آپریشنل ڈائریکٹ ریٹ کو دینا کہ اب اس پر آپ ملٹری ریسپانس بنائیں تاکہ ہم کل سرپرائز نہ ہوں یہ بریفنگ دی گئی اور یہی انوارمن جو ریجن میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو ہندوستان کے اندر ہو گئی ہے جو پاکستان کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خطرات ہیں ان سے انہوں نے آگاہ کیا ہے چاہ رہا ہوں کہ ہم بڑا نیرو ویو لے رہے ہیں ہندوستان کے اندر کچھ نہیں ہوگا ان کی حکومت بہت سٹیبل ہے پلٹیکلی اپوزیشن ان کی مرجنلائزد ہے ایڈمنسٹریشن جوڈیشری اور حکومت وقت کے ساتھ کھڑے ہیں دیکھیں جو انہوں نے جو کچھ بائٹ کر لی ہے تھری سیونٹی ان تھرڈی فائیو اے کے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے وہ امریکہ کی کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کر رہے ہیں چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے کیونکہ وہ کیشمیر کو ایبزوب کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کا انٹرنیشنل ڈپلومیٹک پریشر یا پیونٹیو ایکشن کو روکنے کے لیے وہ امریکہ کو اپیز کر رہے ہیں پنگا کر کے ہم ری الیکشن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دوبارہ انتخاب جو ٹائم ہے اس کو گین کریں ہندوستان نے ایک سوچے سمجھے منصوبے سے ایک بڑے کلیور طریقے سے چالاکی سے چین کو انگیج کر لیا چینی بے وقوف بن کے ہندوستان کیا تو انڈو پسیفک کمانڈ جو ہے اور انڈو پسیفک جو ڈیولپ میٹس ہیں اس سٹریٹیجی کے تحت جو جیپان اسٹریلیا انڈیا اور یو ایس کا کالیشن یہ چار ملکی اتحاد ہے ساؤتھ چائنہ سی میں اور سٹریٹ آف ملاکہ میں جو وہ کرٹیل کرنا چاہتے ہیں لیبرٹی آف ایکشن چائنہ کا اس کے خلاف ایک رییکشن ہے داکھ کی اوپر اپنا کلیم داخل کیا اور کچھ ایریہ انہوں نے گین کر لیا اس جگڑی کی وجہ روڈ کی ڈیولپ مٹ نہیں ہے اس جگڑی کی وجہ بریج بنا لینا نہیں ہے اس جگڑی کی وجہ آٹھ کلومیٹر کرکرم سے دور سڑک بنانا نہیں ہے یہ بڑا چھوٹا ایشو ہے اصل مقصد یہ ہے کہ جو یہ ریووک کرنے سے تری سیونٹی این تھرڈی فائیو اے انہوں نے لداخ کو اپنا ٹیرٹری جب بنا لیا یونین ٹیرٹری میں شامل کر لیا تو بائی امپلیکیشن انہوں نے چائنہ کے ساتھ انٹرنیشنل بورڈر کو ری ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک بنیاد رکھ دی ہے کیونکہ جو لانگ ٹرم اپجیکٹیو ہے انڈیا کا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ابھی کشمیر کو ایبزوب کریں گے اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ ری ایلیکٹ ہو جاتے ہیں تو چائنہ کے اس انڈیا ایکیوپائیڈ کشمیر کے اندر ان کے بیسز بنیں گے اور چائنہ یو ایس اور اسرائیل کے سٹیک بیلڈ کر کے کشمیر کے اندر وہ ڈیولپمنٹ کی جائیں گی جو روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹیو کو اور سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ایک پرمنٹ تھریٹ کرنا چاہتے ہیں موسیقی